ایسی حکومت کیوں تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم نے ذکر کیا آپ کے سامنے گزشتہ خطبوں تیسرے خلیفہ ہیں سیدنا عثمان بنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ السابقون الولون میں سے ہیں بہت شروع میں مسلمان ہوں گئے مکہ کے معزز خاندان سے قریش سے تعلق رکھتے تھے اور بڑے عزت والا گھرانہ تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشکیل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب انہوں نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ میں تو آپ کے دعوت کو قبول کرتا ہوں اور آپ کی نبوت اور آپ کے بتائے ہوئے عقیدوں کو تسلیم کرتا ہوں لیکن اب اس کے بعد میں کروں کیا تو فرمایا وہ کرو جو میں کر رہا ہوں یعنی میں نماز پڑھتا ہوں اور دعوت دیتا ہوں اس وقت تک یہی کام تھا تو تم بھی یہی کرو کہ نماز پڑھو اور دعوت دو دین کی تو حضرت عثمان حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے دن جس شخص کا ذہن بنایا تھا وہ سیدنا عثمان بنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کو تیار کر لیا یہ نوجوان تھے خوبرو بھی تھے اور بہادر بھی تھے اور بہت باحیاء اور بہت شریف و عفیف انسان تھے حضرت عبو بکر کی یہ نظر انتخاب تھی کہ انہوں نے ایمان میں اور اسلام میں داخل کرنے کے لیے اس بندے کا پہلے انتخاب کیا اس کو چلا ان سے گفتگو کی بات چیت کی ان کا ذہن بنایا ان کی طبیعت کی سلامتی نے اس بات کو سچا مانا اچھا مانا ان کو اچھا لگا کہ یہ بات قبول کر لینا چاہیے مان لینا چاہیے تب پھر حضرت عبو بکر انہیں لے کے دارِ ارقم میں آئے اور حضور علیہ السلام کے دست حق پرست پر اسلام سے مشرف گیا اب سیدنا عثمان غلیبی مومن مسلمانوں کی جماعت کا ایک اہم عنصر اور فرد تھے بنیاد کے پتھر بنے ان کے چچانے ان پر بہت ظلم کرنا چاہا بڑی زیادت ہی کی اور دین سے پھر جانے کو پسند نہیں کیا یعنی اپنے موروسی اور عبائی دین سے پھرنے کو پسند نہیں کیا سخت معاملہ کیا حضرت عثمان نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی جو چیز بصیرت کے ساتھ سو سمجھ کر قبول کی جاتی ہے اس پر پھر کسی کے شک پیدا کرنے سے شک نہیں ہوتا اور کسی کے ورغلانے سے بہتانے سے آدمی بہتتا نہیں اس کے قدم لڑکڑاتے نہیں جو چیز اس نے پورے پورے وسوق کے ساتھ سوچ سمجھ کے معنی ہے اس کو کوئی نہیں ہٹا سکتا اور ایمان خاص طور سے یہی شان رکھتا ہے کہ جب وہ دل میں جگہ بنا لیتا ہے جب ایمان تمہارے دل میں داخل ہو جاتا ہے تب پھر اس کی شان ہی یہ ہے کہ اسے دنیا کی کوئی طاقت اپنی جگہ سے ہٹا دی سکتا کتنی دنیا ترقی کر جائے پہاڑوں کو یہاں سے اٹھا کے وہاں رکھ دے تو آج کوئی تعجب کی بات نہیں ہے لیکن مومن کے ایمان کو کوئی ایک بال برابر جگہ سے ہٹا دی سکتا اس کی مضبوطی اس کی بختگی اس کا جمعو مضبوط پہاڑوں سے زیادہ ہے اس لیے حفشہ کے پادشاہ نے بھی کہا تھا قضا بکل ایمان تم سے میں نے پوچھا تھا کہ کیا کوئی مسلمان ہونے کے بعد کسی ناغواری کی وجہ سے اس دین سے ناراض ہو کر واپس بھی ہو جاتا ہے اسلام سے تو تم نے کہا کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں پیش آیا ایسا نہیں ہوتا ہے جو مسلمان ہوتا ہے اور پختہ ہوتا چلا جاتا ہے تو تمہارے اس جواب سے مجھے سمجھ میں آیا کہ وہ ایمان ہے وہ جھوٹ نہیں ہے وہ فراد نہیں ہے وہ دھوکہ نہیں ہے وہ واقعی ایمان ہے اس لیے کہ یہ ایمان ہی کی شان ہو سکتی ہے جب اس کی بشاشت اور اس کا اتمنان اور اس کی خوشی اور حلاوت ایک دفعے دل کو مل جاتی ہے تو پھر وہ دل سے ہٹنے کے لئے دیار دی تو بشاشت ایمانی جس کو نصیب ہو گئی اس کو دلیا کی کوئی طاقت ہٹا نہیں سکتی ہے آج ہمیں بہت اور کرنے کی ضرورت ہے کافی سنجیدگی سے سمجھنے کی ضرورت ہے خصوصا متعمقل اور تعلیم یافتہ گھرانوں کو بہت سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے ان کے بچے اور ان کی بچیاں اسلام اور ایمان کے بارے میں کیسے فسل رکھی ہیں اور کیوں کر ان کو ارتداد پسند آ رہا ہے کیسے جرت ہو جا رہی ہے کیسے جی جا رہا ہے کہ وہ دنیا کی معمولی منفعات کے خاطر کسی فرنڈ کے خاطر کسی دوست کے خاطر مال کے خاطر ایمان کا سودہ کر دیں ایسا کیسے ہو سک رہا ہے آج بہت آرٹیکل لکھے جا رہے ہیں بہت مزامین آ رہے ہیں بہت سوشل میڈیا پہ واویل آئے کہ ارتداد 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 مسلمان بھٹک رہے ہیں مسلمان بچیاں حج سے تجاوز کر جا رہی ہیں مسلمان بچے کر رہے ہیں اس میں تو میرا خیال یہ ہے کہ کچھ تو بنی بنائی زبردستی کی ویڈیوز ہیں جو مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے کو چلائے جا رہے ہیں اور کچھ ہو بھی رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ پورا ہی بلد ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ پورا ہی صحیح ہو یہ پروپرگنڈا جتے بتائے جا رہے ہیں اتنے نہیں اور جتنی گستاخیاں دکھائی جا رہے ہیں اتنی مسلمان پھر بھی نہیں کر سکتا ہو سکتا ہے کہ عشق و محبت میں دل ہار کر وہ کوئی نامناسب اقدام گر بیٹھے لیکن اگر وہ مومن ہے تو ایمان اپنی جگہ سے نہیں ہٹے گا ایک دن اپنا اثر دکھائے گا اور ایک دن اس کو اس کی جگہ پہ واپس لائے کلو شیئن یرجعو الہ اصلیہی ہر حقیقت اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے مومن بھی ایمان ہی کی طرف لوٹے گا اللہ دیں گے کبھی اس کو توفیر لیکن یہ جو لوگ اس وقت سوشل میڈیا پر ایکس مسلم کے نام سے دھڑلے سے آ رہے ہیں اور ہندوانی ناموں کے ساتھ وہ انکر بنے ہوئے ہیں اور یوٹیوبر بنے ہوئے ہیں ہندو نام کے ساتھ اور اس کے ساتھ اپنا لکھتے ہیں برائکٹ میں ایکس مسلم تو یہ جو سابقہ مسلم ہے یہ لوگ دراصل حقیقت میں مسلم ہی نہیں تھے یہ حقیقت میں کبھی مومن ہی نہیں تھے وہ اپنے کوئے ایکس مسلم صرف اس لیے بتا رہے ہیں کہ کسی مسلم خاندان کے فرد ہے کسی مسلمان خاندان میں پلے بڑے ہیں لیکن ان کے من نے روزے اول ہی سے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا اسلام کی صداقت و سچائی پر ان کو تحفظات ریزربیشن تھا محفوظ سرکھا تھا یہ ہم نہیں سمجھ پاتے کہ یہ صحیح دین ہے تھا ان کے ذہن میں جب ان کو سپورٹرز مل گئے اور جب ان کو اُبھارنے والے مل گئے ان کو مال مل گیا ان کو تحفظ اور سیکورٹی مل گئی تو انہوں نے وہ شبہ جو پہلے ہی سے ان کے دل میں تھا اس پر اپنے آپ کو ظاہر کر دیا تو نہ وہ کل مسلمان تھے نہ آج مسلمان ہیں اللہ انہیں توفیق دے تو ممکن ہے کہ آئندہ مسلمان ہو جائے کیونکہ اور جس کو اللہ بھڑکا دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا تو آپ کبھی اس سے دھوکہ نہ کھائیں کہ بعض لوگ مرتد ہو رہے ہیں کوئی مرتد نہیں ہوتا اگر مومن ہے تو وہ کتنا بڑا پاپی مجرم گناہگار ہوگا مو کالا کرے گا گندگیوں میں پڑا رہے گا پر ایمان کا سودہ نہیں کرے گا کتنا ہی زناکار ہو بدکار ہو شرابی ہو کچھ ایمان کا سودہ کیسے کرے گا ایمان کا سودہ وہی کرتا ہے جو مومن نہیں ایمان کی بشاشت دل میں تاخل ہو جائے ایک دفعہ بس تو جن گھرانوں میں شکوک و شبہات چل رہے ہیں جن گھرانوں کے جوان بچے اور بچیاں اسلام کے بارے میں کوئی تیپن نہیں رکھتی اپنے دلوں میں اور انہیں کوئی اتمنان ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی دین ہے بعضے تو خیر ہر دین دھرم ہی کے ممکن ہوگی دہریہ مزاج اور بعضے یہ ہیں کہ کم از کم وہ اسلام کو سچا مذہب ہونے میں شک رکھتے ہیں تحفظ ہوتے ہیں کتنی ہی مسلم لڑکیاں تعلیمی آفتا خصوصاً مالدار دھرانوں کی اور کتنے ہی مسلم لڑکے آج سماج کے ڈر سے بول نہیں پاتے ہیں پر ان کے دل میں اسلام کے بارے میں کوئی بھروزہ نہیں اللہ کے وجود کے بارے میں انہیں کوئی یقین ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ وہ مسلم خاندان میں پیدا تو ہوئے اور مسلم ماں باپ کے گھر علی میں وجود میں تو آئے پر کبھی ان بدنصیب بچوں کو ان کے ماں باپ نے اپنا دین نہیں زکھایا ان کے ماں باپ نے ایمان کے بارے میں نہیں بنا رہا خاص طور سے میں اپنی زندگی کے ایک لمبے تجربے کی بنیاد پر کہتا ہوں اگر کوئی ایسے طبقے سے یہاں پر ہو تو وہ برا نہ مانے جو لوگ جن کے دادہ دادی بھی انگلیش میڈیم ہیں جن کے والد والدہ بھی انگلیش میڈیم ہیں اس گھر کے پیدا شدہ بچوں کو ایمان کے بارے میں کچھ نہیں بتا ہے ان کو یقین کی حقیقت نہیں معلوم ہے کیونکہ ان کو اردو زبان صحیح نہیں آنے کی وجہ سے خود بھی انہوں نے نہیں جانا کہ اسلام کیا ہے جو تھوڑی بہت کتابیں کچھ دیکھ لی تھی تو وہ بھی دشمنوں کی تھی اور دشمنوں نے جس طریقے سے زہر گھولا ان کے دلوں میں ویسا زہر گھل گیا ان کے دل کے اللہ ماشاءاللہ سب ایسے نہیں ہوتے ایسے خاندانوں میں بھی بعض لوگ ہیں جنہوں نے سب کچھ پڑھا لکھا ترقی کی قابل بنے دنیا کمائی بگر اپنے دین ایمان سے پیچھے لے اس سے کبھی غفلت نہیں بنتی ایسے گھرانے بہت کم ہیں مالداروں میں لیکن اکثر ایسے ہیں جو اوپر سے انگلیش میڈیم چلے آ رہے ہیں ان کے گھروں میں ایمان و یقین کا تصور میں تیسری نصر بالکل مظلوم ہے معصوم ہے بیچاری مظلوم اس کو کسی نے بتایا ان کے گھر کے ان کے گھر کے ماہول میں کسی کونے میں بھی اسلام نہیں ہے کہیں ایمان نہیں ہے اس کا ذکر ہے نہ مذاکرہ بس موروسی طور پر اپنے کو مسلمان کہتے ہیں اتنے اور پھر ان میں بھی جو دادا تھے ان لوگوں کو تھوڑا بہت دھا لگا ہوا اس کے بعد کچھ اور کم ہوا اور اس کے بعد اب کے بچوں کے لیے تو کچھ بھی نہیں اسی لیے یہ لوگ اس رستے پہ پڑے ان کے شکوک و شبہات کو کسی نے حد نہیں کیا انہوں نے کسی سے جا کے معلوم نہیں کیا کہ مجھے یہ شک ہے مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی مجھے اسلام کی یہ بات میں کھٹک ہو رہی ہے نہیں پوچھا شرما کے نہیں پوچھا ہوگا اور کسی نے جہالت کی وجہ سے نہیں پوچھا ہوگا لیکن جب ایک دفعہ دل میں شک کا بیج پڑتا ہے تو وہ تناور درخت ہو جاتا ہے جس کے کانٹے اس کے پورے دین کو برباد کر دیتے ہیں پورے دین کو برباد کر دیتے ہیں اس لیے کلیر ہونا چاہئے ڈاؤن جہاں بھی آ جائے اپنے دین کے بارے میں وہی کلیر ہو جاتا ہے اسے ایک لمحے کے لیے بھی گوارا نہیں کرنا چاہئے سکون نہیں آنا آدم سیدہ آجشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی وہ صاحب چلا کچھ معذور سے آدمی ہیں ان کو رہنے دیتے ہیں سنو غور سے آپ توجہ سے ایک تو پیچھے سے گھس کے آتے ہیں ہمیشہ اور دوسرے آتے ہی نیت بان لیتے ہیں ان کو اتنا نظر نہیں آتا کہ بیان ہو رہا ہے دین کی بات چل رہی ہے اجتماعی عمل میں شریک ہو جانا چاہیے یہ کوئی سنت نہیں ہے یہ بدیات ہے لوگوں نے ایجاد کی ہے یہ کوئی سنت نہیں ہے تو خیر میں یہ بتا رہا تھا کہ ایسے لوگوں کو کیسے صحیح رستے پر آنا چاہیے ان کو خود غور کرنے کی ضرورت ہے اگر اس وقت گھرانے نہیں غور کریں گے تو پھر بعد میں حالات صحیح نہیں ہوگی میں نے بتایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ جس کا حساب ہو گیا اس کو عذاب ہونا ضروری ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرص کیا کہ یا رسول اللہ آپ یہ فرما رہے ہیں آپ کی بات تو بالکل سچی اور یقینی ہے لیکن قرآن میں ایسا پڑھا گیا ہے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا اللہ فرما رہے ہیں اپنے بندوں کا حلقہ پھلکہ حساب اللہ لے گا تو آپ تو کہہ رہے ہیں حساب ہوگا تو پکڑا جائے گا تو دونوں باتیں میری سمجھ میں نہیں آئی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دونوں مقامات الگ ہیں ایک کا نام عرض ہے ایک کا نام حساب ہے اللہ تعالیٰ جس کو حساب لینا چاہے گا پہلے تو بغیر حساب کے چلے جائے گی ایک جماعت جب پھر حساب والے آئے گی ان کا حلقہ پھلکہ حساب ہو جائے گا حساب ہی اسی رہاں اور وہ بھی چلے جائیں گے جنت میں پھر ایک طبقہ ہوگا جن کے حساب میں اللہ باریکی میں جائے گا اور جس کے اللہ باریکی میں چلا جائے وہ پکڑا جائے گا وہ پچ نہیں سکتا وہ اپنا معاملہ کلیر نہیں کر سکتا اللہ کے سامنے پکڑا میں ضرور آ جائے گا تو دیکھو ایک دوٹ دل میں پیدا ہوا رکھا نہیں اٹھا گا اور اپنی طرف سے بھی نہیں کہا کچھ بلکہ فوراں نبی کے سامنے رکھا اور نبی نے اس کو کلیر کر دیا سامنے آیت نازل ہوئی جس میں بتایا دیا جو لوگ مال جمع کر رہے ہیں وہ اس کو اچھا نہ سمجھے یہ ان کے حق میں بہت برا ہوگا اسے دوزہ کی آگ میں تپایا جائے گا اور اس سے ان کو داغا جائے گا تو صحابہ کے لئے یہ ہے آیت بہت گراں ہوگی کون نئی مال رکھنا چاہتا ہے کون نئی مال سے محبت رکھتا ہے اور یہ تو بہت سخت وعید ہے کہ ہم کیسے بغیر مال کی محبت کے زندہ نہیں تو حضرت عمر نے کہا کہ پریشان مت ہو کوئی نہ کوئی بات ہے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے میں رکھتا ہوں حضور علیہ السلام کے سامنے انہوں نے اللہ کے نبی کی مجلس میں یہ سوال اٹھایا اور کہا کہ آیت تو برحق ہے اللہ کا کلام ہے اور ہمیں جتنی سمجھ میں آ سکی ہے اس کی وجہ سے یہ آیت ہمارے اوپر بوجھ بڑھ گئی کیسے ہم اس کے خلاف اس کے مطابق رہ سکیں گے اور نہیں رہ سکیں گے تو پکڑ میں آئیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ لوگوں نے مفہوم سمجھانے ہیں بات پوری لیزن آپ غور کرو کہ اگر مال جمع کرنا ہی برا ہوتا تو اللہ زکاة کا حکم کیوں نازل فرماتے ہیں مال جمع کرنا ہی برا ہوتا تو اللہ میراز کے حکام کیوں نازل فرماتے ہیں میراز تو بہت سارا مال چھوڑ کے گیا تب ہے نا اپنے پیچھے لوگوں کا حق ہے مال چھوڑے گا تب حق ہے مال ہی نہیں چھوڑے گا تو کہہے گا حق ہے زکاة کہیں اتنے سارے مال پر اتنا دینا پڑے گا تو جمع ہی نہیں کرے گا تو کہہے گی زکاة ہوگی تو یہ مطلب نہیں یہ مطلب ہے وہ مال جس کی زکاة نہیں دی گئی اس کو اچھا مت سمجھو وہ مال لطوار حق میں برا ہے اور وہ مال عذاب کا سبب ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں قیامت کے قریب ایک لشکر کعبے پہ حملہ کرنے کے لئے جائے گا اور وہ مکہ کے باہر ہی مقام بیدہ میں دھانسا دیا جائے گا زمین کے ادھر تو حضرت عائشہ رضی اللہ تلانہ نے عرض کیا یا رسول اللہ قافلے میں سب لوگ ایک مقصد سے لے جاتے ہیں قافلے میں بعض لوگوں کا مقصد سامان بیچ کر ناشتہ بیچ کر کاروبار کرنا ہوتا ہے قافلے میں بعض لوگوں کا مقصد مزدوریاں کر کے ان سے پیسے کمانا ہوتا ہے ان کی وہ نیت نہیں ہوتی جس نیت سے قافلے کے کچھ لوگ جا رہے ہیں تو سب کو کیسے اللہ یہ عذاب دے گا کہ سب دھسا دی جائیں زمین میں یہ تو انصاف نہیں ہوا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تو ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے سب پر آئے گا عذاب قیامت میں اپنی نیتوں کے مطابق اٹھائیں گے اللہ عدل کرے گا سب کے ساتھ عدل کرے گا لیکن یہاں ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے جب عذاب آئے گا یقصہ آئے گا سب پر آ جائے گا دنیا کے اندر عذاب تو دیکھو ڈاؤٹ پیدا ہوا فوراں کلیر کیا گیا ڈاؤٹ پیدا ہوا تو کلیر کیا صحابہ نے پھر تابعین نے صحابہ سے صفائی کر لی جو بات نہیں سمجھ میں آئی پھر ہر زمانے کے تلام ازہ اسات ازہ سے اپنے ڈاؤٹس کلیر کر لیا گیا اب اس زمانے میں خود پڑھ لینے کا دور آیا ہے خود پڑھ لینے کے دور کی وجہ سے اپنے ڈاؤٹس جن کے تو رہ جاتے ہیں اس کا کلیر کرنے والا کوئی نہیں استاد ہی نہیں ہمارا کلیر کوئن کرے گا اب ہم میں سے ہر ایک اپنے زمین سے پوچھے میں نے ایمان کس سے سیکھا ہے میرا کون استاد ایمان ہے آپ صحابہ سے پوچھو امہات المومنین سے پوچھو اہلِ بیتِ اطحار سے پوچھو تو وہ کہیں گے نبی ہمارے استاد ہے انہوں نے دین سکھایا ہم نے سیکھا انہوں نے ایمان سکھایا ہم نے سیکھا انہوں نے قرآن سکھایا ہم نے سیکھا آپ تابعین سے پوچھو وہ صحابہ کو اپنا استاد بتائیں گے آپ تابعین سے پوچھو وہ تابعین کو اپنا استاد بتائیں گے محدثین سے پوچھو ہر راہ بھی اپنا استاذ بتائے گا بلکہ اپنے سے لے کر نبی تک تمام اساددہ کا نام بتا دے گا کہ کس طرح مجھ تک یہ بات پہنچی ہے اور اگر ہم سے پوچھا جائے کہ آپ نے ایمان کس سے سیکھا ہے تو کچھ بھی نہیں مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں اس لئے مسلمان ہیں ہم نے کس سے ایمان سیکھا ہے کیا وہ محدثین مسلمانوں کے گھر میں نہیں پیدا ہوئے امام بخاری اپنے مسلمان گھر میں نہیں پیدا ہوئے امام بخاری کی پیدائش امام اسماعیل کے گھر میں ہوئی تھی جو خود وقت کے بہت بڑے محدث تھے لیکن پھر بھی امام بخاری کو ایمان سیکھنا پڑا دین سیکھنا پڑا اپنے استادوں سے قرآن سیکھنا پڑا اور سیکھ کر اتنے بڑے عالم دین بنی اتنے بڑے محدث تھے ہماری معلومات کیا ہے ہم کہتے بھائی یقیناً ہر شخص عالم نہیں بن سکتا نہ بنو کوئی بات نہیں لیکن جو دین پر ہم کو چلنا کمپل سری ہے اپنا ایمان اپنا عقیدہ نماز روزے کی ضروری تعلیم یہ تو کم سے کم ہم سیکھے ہوئے ہوں کس سے سیکھے ہوئے ہیں کئی لوگ ایسے ہیں جو دیکھا دیکھے کی نماز پڑھتے ہوئے ساٹھ برس کے ہوگئے ستر برس کے ہوگئے اس پوری عمر میں کبھی ایک دفعہ انہوں نے یہ تیقن نہیں حاصل کیا کہ وہ جو نماز پڑھتے ہیں وہ صحیح ہے کہ نہیں وہ جو نماز پڑھتے ہیں وہ حکم کے مطابق ہے کہ نہیں مشاللہ سے پڑھتے چلے آرہے ہیں برسوں سے سیکھا کسی سے بھی نہیں روزہ رکھتے چلے آرہے ہیں برسوں سے سیکھا کسی سے بھی نہیں تو جب آدمی مل لیس لہو استازن لا يفلح ابدا جس کا کوئی سکھانے والا نہیں وہ کبھی سکسس نہیں ہو سکتا کامیاب نہیں ہو سکتا کبھی نہیں ہو سکتا تو صحابے کرام حضور علیہ السلام سے سمجھتے سیکھتے تھے اور سیدنا عثمان بنی رضی اللہ عنہ نے بھی دین سیکھا ابو بکر صدیق نے ان کو سکھایا یہ ایمان ہے یہ دین ہے یہ نبی کی دعوت ہے میں اس دعوت کو قبول کر لیا ہوں آپ بھی کر لیجئے تو کر لیا پھر لے کے آئے اور حضور علیہ السلام کی گھر پر یعنی وہ جگہ جو مرکز اسلام تھا مکہ میں حضرت ارقم ابن ارقم کا بکان اس میں حضور نے ان کو کلمہ پڑھایا مسلمان تھے وہ بھی اس کام میں لگتے میں بات یہاں سے بدلی تھی کہ دیکھو دین ایمان وہ چیز ہے کہ وہ جب دل میں جگہ بنا لیتی ہے تو کوئی طاقت ان کو لی ہے حضرت بلال کو کوئی پھیر سکا مسالم پڑھو رومٹے کھڑے ہو جائیں حضرت عمار کو حضرت یاسر کو کوئی اسلام سے ہٹا سکا یہ تو مرد تھے نوجوان تھے ان کی ماں حضرت سمیہ کھڑا کر کے شرمگاہ پہ نیزہ مارا گیا اور ان کے ڈوٹکڑے کیے گئے لیکن کیا اس عورت کو کوئی ایمان سے ہٹا سکا اس حال میں بھی کوئی ایمان سے نہیں ہٹا پہلی شہید خاتون ہے اسلام یہ شرف ان کو حاصل ہے ان سے پہلے کوئی مسلمان شہید نہیں ہوا راہِ خدا میں سب سے پہلے شہید ہونے والے ایک شرف عورت کو حاصل ہے اور وہ حضرت یاسر کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ حضرت عمار کی والدہ اتنا بڑا مقابل کو حاصل ہوا کیسے حاصل ہوا یقین یہ ایمان ہے اور اس کے برخلاف آج اخباروں میں آ رہا ہے میڈیا میں آ رہا ہے فلان بھٹک گیا فلان بھٹک گیا فلان بھٹک گیا تو ہم نہیں سمجھ سکتے کہ ایمان تھا پھر بھی مرتد ہوا ایمان ہو کے مرتد نہیں ہو سکتا ایمان نہیں تھا ہوگا منافق تھا ہوگا ایمان میں یقین ہی نہیں تھا ہوگا وہ مسلمان ہی نہیں رہا ہوگا اندر سے وہ تو بھٹک سکتا ہے پر اگر مومن ہے کتنا جاہل گوار کیوں نہ ہو وہ دین نہیں چھوڑے گا سب کچھ ہوگا دین نہیں چھوڑے گا اس کی مثالوں سے تاریخ اسلام کی بھری پڑی ہے ہندوستان میں انگریز آئے ان کا مقصد صرف ہندوستان کے حکومت کرنا نہیں تھا ان کے دو مقصد تھی اس وقت ہندوستان مسلم بادشاموں کی بدولت دولت کی چڑیا تھی پورے عالم میں سب سے زیادہ مالدار ملک ہندوستان تھا اور ہندوستان میں سب سے زیادہ مالدار ملک ہیدر آباد کی سلطن ہے پوری دنیا میں اس وقت انگریزوں نے نیت خراب کی تجارت کے بہانے آئے بزنس کرتے 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 اپنے مقاصد پہ آگئے آہستہ آہستہ حکومت میں بغاوت پیدا کی اور باغیوں کو کھڑا کیا اور دشمنوں کو ان کے خلاف لگایا اور ایک دن آیا کہ اقتدار مسلمانوں کا یا نہ ختم کر دیا اور اپنے اقتدار کا اعلان کر دیا لال قلعے سے بہادر شاہ کا پرچم اتار دیا گیا اور اس کی جگہ پر گرنٹش گورنمنٹ کا پرچم لہرہ دیا گیا بڑی داستان ہے غمناک اور تکلیف دے جس میں اپنوں کی غدداریاں اور پرائےوں کی عداوتیں و دشمنیاں سب سوچنے سمجھنے سیکھنے کے اسباق ہیں اگر اس ملک میں اور آئندہ عزت سے ہم رہنا چاہتے ہیں تو ایک مقصد یہ تھا کہ وہ ہندوستان کے اقتدار کے ذریعے ہندوستان کی دولت کو برطانیہ منتقل کر دیں انگلینڈ کی ملکیت بنا دیں کیا ہوئی لوٹے روں کی طرح آئے اور ہندوستان کے چپے چپے سے دولت چرا کر لوٹ کر انگلینڈ منتقل کیا سب وہاں پر پہنچا یہ روں آج بھی کوئی جا کر لال قلعہ کے اندر عمارتوں کو دیکھ لیں ان عمارتوں میں جو پھول لوٹے بنے ہوئے ہیں چھتوں میں گمبدوں میں دیواروں میں کلر تو رہ گئے ہیں لیکن اس میں جڑا گیا سونا کھرج کھرج کے نکالا گیا ہے اور اسے پہنچا یہ سونے کی چڑیا کہلاتا تھا ہندوستان سونے کی چڑیا کو انہوں نے مٹی کی چڑیا بھی رہنے نہیں دیا اس طرح انہوں نے اسے اٹھا کے سب ختم ایک مقصد دولت کو ڈوٹنا تھا اور دوسرا مقصد انگلیزوں کا عیسائیت کو پھیلانا تھا اس ملک میں عیسائیت کو پھیلانا تھا دونوں کام انہوں نے پوری طاقت سے کیے اور دو سو سالہ اقتدار میں صرف دو صدیوں میں آپ نہیں پھرے ہوں گے چپے چپے میں لیکن مجھے اللہ پاک نے توفیر دی ہے میں تین دہائیوں سے ان علاقوں کے گاؤں گاؤں دہا 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 میں تک گیا ہوں شہروں میں تو ہر جگہ آپ کو بڑے بڑے چرچ ملیں گے ہی شاید ہی کوئی گاؤں ہوگا جنوبی ہندوستان میں بھی اس علاقے میں تلنگانہ میں آنگرہ میں جہاں چرچ نہ ہو اور چرچ بھی کوئی آج کا بنایا ہوا نہیں اتنا پرانا کے عمارت دیکھ کے آپ سمجھ سکیں گے سو برس پہلے کا چرچ ہے دیڑ سو سال پرانا چرچ ہے چھوٹا سا ہی سہیں ایک کمرہ ہی سہیں مگر ہے موجود اور شہروں میں آپ دیکھ لیں تو ہیدر آباد ہو بنگلور ہو بامبے ہو کلکتہ ہو دلی ہو اس ملک کے جتنے بڑے بڑے شہر ہیں اس زمانے کے ہر شہر کے مین سٹی میں درمیانے شہر میں بڑی بڑی جگہیں کوائر کر کے وہاں چرچ اور اسکول قائم کیا ہوا ہے آپ گن فونڈری پہ دیکھ لیجئے جا کر بامبے میں آپ مین سٹی میں دیکھ لیجئے کلکتہ میں دیکھ لیجئے بنگلور پہ دیکھ لیجئے اور کسی بھی بڑے شہر میں جا کر دیکھ لیجئے ہر بڑے شہر کے قلب شہر میں بلکل درمیانی شہر میں انہوں نے بہت بڑی پراپرٹی آج جو عربوں کھربوں کی ہو گئے اس میں دو کام کیے وہاں پر انہوں نے اسکول کھولا اور وہاں اپنا بہت شاندار خوبصورت چرچ شہر لیکن گاؤں گاؤں ان کے مبلغ پہنچے کوئی بھی کام قربانوں کے بغیر نہیں ہوتا ہم یہ تو ان پر تنز کر سکتے ہیں کہ انہوں نے عیسائیت پھیلائی لیکن ذرا سوچو کہ اس زمانے میں جب سفر کی سہولتیں نہیں تھی اس زمانے میں جبکہ اتنی ٹکنالوجی نہیں تھی اس زمانے میں جبکہ ٹرینیں بھی خاص خاص جبوں تک چلتی تھی بسہ اتنی اچھی نہیں تھی اتنی شاندار نہیں تھی آخر یہ انگریز مبلغین گاؤں گاؤں کا دورہ کرنے میں کیسے کام جاتے ہیں ان کا ایمانی ان کی اپنے دین کا جذبہ ان کی اپنی قربانیاں ان کی اپنے ایسار اور تکلیف اور پھر ان کی حکومتوں کی سرپرستی اور فنڈن ان کو وہاں پہنچا آج ہر جگہ چرچ کام کر رہا ہے ہر جگہ چرچ کام کر رہا ہے آپ یقین مانئے جس جگہ آپ نہیں پہنچ سکے ہیں ایمان لے کر وہاں ایسائی ایسائیت کو لے کر پہنچ گیا ہے اور اس نے اپنے لوگوں تیار کر لیے لیکن اس پورے قضیے میں جو بات میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو یہاں ایسائیت کو پھیلایا اس کے قبول کرنے والے اکثر غیر مسلم قبائل ہیں اور غیر مسلموں میں سے بھی وہ جو بہت مظلوب تھے صدیوں سے کوئی پیار اور محبت دینے والا نہیں تھا کوئی اپنی چوکھٹ پر ان کو آنے کی اجازت دینے والا نہیں تھا کوئی ان کو بستیوں میں گھر بنا کے رہنے لکھنے نہیں دیتا تھا ان لوگوں کو جب انہوں نے پیار محبت سے گلے لگایا تو ان کا دین قبول کر دیا ان کا مذہب قبول کر دیا آپ ایک لگے کو سوچو انہوں نے دو سال میں اپنے خلق سے اور اپنے پیار محبت سے کروڑوں لوگوں کو عیسائی بنایا ہے ہم چھے سو سال میں پورے ملک کو نہیں بنا سکتے تھے لیکن ہم نے وہ قربانیاں نہیں دی ہم نے وہ محنتیں نہیں کی ہمارے بادشاموں نے اسلام پھیلانے کا سوچا بھی نہیں صرف اور صرف روک مرانی کی ہمارے لیکن انگریزوں نے دو مقصد سے حملہ کیا تھا دونوں مقصد حاصل کیا پر اس میں مسلمانوں کو کرسچن مرانے میں ان کو ٹین پرسنٹ کامیادی بھی نہیں ملی فائی پرسنٹ بھی نہیں ملی آپ کو آج بھی پورے ملک میں دیکھ لے کہ جو لوگ عیسائی بنے ہیں وہ سابق میں مسلمان تھے آپ کو نہیں ملیں گے اس لیے نہیں ملیں گے لما یدخل ایمان فی قلوبکم ایمان ہی ہی اس طاقت کا نام کہ جب وہ دل میں جاگزی ہوتا ہے تو پھر اس کو اس کے خلاف کچھ نہیں سنے اس کا نفس اس پہ غالب آئے گا ہر برا کام کر سکتا ہے لیکن یہ ایک بات کہ ایمان کا سودا کر لو اس کے لیے وہ اس کے لیے تیار کیا ہوگا ناکام ہوگی تب ان لوگوں نے میٹنگ کی انگلین میں لندن میں پارلیمنٹ ہاؤس جس کو دار العوام کہا جاتا تھا اس میں میٹنگ ہوئی سوچا گیا گور کیا گیا اور یہ دعے کیا گیا کہ مسلم کو کنورٹ ہونے کے لیے مت دو عیسائیت قبول کرنے کی دعوت ہی مت دو مسلمانوں کو ساتھ ایسا معاملہ کرو کہ آہیستہ آہیستہ ان کی فکر اور ان کی سوچ بدل جائے اور وہ اگر عیسائی نہ بنتے نہ بنیں پر مسلمان بھی باقی دارے اس کا انتظار اور اس کے لیے ایک طریقہ کار بھی انہوں نے وضع کیا اور وہ طریقہ کار یہ تھا بہت کچھ کرنا نہیں پڑے گا چھوٹا سا ایک پوائنٹ ہے اور چھوٹی سی محنت دیکھنے وہ کیا ہے کہ جو پردہ مسلم عورت کے چہرے پر پڑا ہوا ہے اسے وہاں سے ہٹا دو اور جو قرآن اس کی آنکھوں کے سامنے کھلا ہوا ہے اس کے اوپر ڈال دو مسلم عورت کے چہرے سے پردہ ہٹاؤ اور قرآن پر پردہ ڈال دو قرآن کھلی کتاب تھی مسلمانوں کے سامنے وہ پڑھتے تھے وہ سمجھتے تھے قرآن سے عشق تھا محبت تھی بچہ بچہ بوڑی عورت جوان مرد عورت سب قرآن پڑھتی تھی گھروں میں کھلی کتاب تھی انہوں نے کہا اس کھلی کتاب کے اوپر پردہ ڈالو اور اس پردہ دار چہرے کو کھلی کتاب کرو بس جیت جاؤ گے مسلمانوں کو بھٹکانے میں انہوں نے اسی ایک فارمولے سے اس جس کے بارے میں سراحتاً کوئی بھی انکار کرنے کو تیار نہیں ہوتا اس لیے جو لوگوں کے بھٹکنے کی مرتد ہونے کی خبریں آتی ہیں اب بیک گرانڈ دیکھئے تو پتا چلے گا کہ وہ پہلے سے مسلمان ہی 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 نہیں ایمان دل میں آ کر پھر نہیں نکلتا یہ آسان چیز نہیں ہے اک کے دکھے واقعے کے علاوہ چودہ سو سالی سال کی ہسٹری میں کہیں پر مرتد ہونے کے واقعات کوئی اقاد واقعہ ملے گا اور اس کے پیچھے بھی کچھ ہے جیسے میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ عبو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے اقدامات وہ مرتد ہوئے لیکن وہ اسلام سے ناراض ہو کر نہیں ہوئے ایک عورت کے معاشقے میں مبتلا ہو کر اس کے ساتھ انہوں نے نکاح کر اس نے شرط رکھی تھی دین پھر سے پھرنے کی تو شرط بھی پوری کر دی اسلام چھوڑ دیا اس لئے ابو سفیان نے اس کو اسلام سے پھرنے سے تعبیر نہیں کیا کہ اسلام سے ناراض ہو کے نہیں کوئی دوسری دنیوی غرص سے ایسی حرکت کر بیٹھا اسلام اس کے دل میں تھا تو اسی وجہ سے میرے دوستو سیدنا عثمان بنی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں اور ان کی تاریخ میں ہمارے لئے بڑی عبرت ہے حضور علیہ السلام نے شریف اور عفیف انسان کو نہایت باحیاء اور پاردامن کرنا حضور علیہ السلام نے ان کی خاص صفت فرمائی کہ عثمان نہایت حیادار ہے حضور علیہ السلام نے ایمان لانے کے بعد اپنی دو بیٹیوں کا ان سے نکاح کیا یعنی ایک کے بعد ایک انتقال ہوا پھر دوسری کا کیا پھر ان کا بھی انتقال ہوا تو پھر حضور کے پاس کوئی دیتا کیونکہ تم کو اتنا پسند کرتا ہوں اتنا چاہتا ہوں حضور گئے حضرت عثمان کے گھر اور انہیں تسلی دی کہ بیٹا صبر رکھو حالانکہ حضور کی بیٹی کا انتقال ہوا حضرت عثمان نے کہا یا رسول اللہ کسی کی بیوی کا انتقال ہوتا ہے تو ایک غم ہوتا ہے مجھے آج دو غم ہیں ایک میری بیوی کے انتقال ہو جانے کا اور ایک نبی کی دامادی سے محروق ہونے میں دو غموں میں مبتلا حضور نے تسلی دی نہیں میں تمہاری دامادی پہ فقر کرتا ہوں میں پاس بیٹیا نہیں ہے اگر دس ہوتی تو سب کو ایک کے بعد ایک تمہاری لیا عثمان بنی رضی اللہ نے بہت مال کم آیا نام ہی غنی ہے غنی کے معنی دولت من حضرت عثمان ان کا نام عثمان ابن عفان ہے لیکن غنی کا جو لقب لگ گیا ہے وہ ان کے دولت من ہونے کی وجہ سے لگ بہت مال دار بڑے بزنس میں حضرت عثمان بنی رضی اللہ رب لیکن ان کے مال کا ایک ایک حبہ وہ اسلام کی خدمت اور نبی کی نسرت پر خرش ہوتا خود تو بڑی سادہ زندگی گزارتے تھے لیکن اپنا پیسہ نبی کی ہر آواز پر لاکے رکھ سنو ہجری میں تبوک کے موپے پر حضور علیہ سلام نے خدبہ دیا اور فرمایا بہت سخت ضرورت ہے اس وقت پیسے کی کیونکہ بہت بڑا لشکر بھیجنا ہے عیسائیوں کے خلاف تو حضرت عثمان بنی کھڑے ہوئے مجمع میں اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک سو اونٹ اس کے تمام سادو سامان کے ساتھ میری طرف سے پیش پھر حضور نے اپنا خدبہ جاری رکھا اور ترغیب دی پھر وہ ہی کھڑے ہوئے کہنے لگے دو سو اونٹ سازو سامان کے ساتھ آپ کے لئے پھر حضور نے سلسلہ جاری رکھا تیسری دفعہ میں عثمان بنی کھڑے ہوئے کہنے لگے تیسو تین سوم سارے سامان سے لدہ کر بے مجاہدین کے لئے پیش کر حضور علیہ السلام نے دعائیں دی اور بہت خوش حضور علیہ السلام نے انگر پر بیٹھ کے وقی مرقق میں فروا رہے تھی کہ لوگوں اس لشکر کے لئے پیسہ لاؤ بہت سخت ضرورت ہے حضرت عثمان گھر گئے ایک ہزار دینار یعنی خالص سونے کے سکھے ایک ہزار سکھے لے کر آئے اور آپ کے گود میں ڈال دی حضور علیہ السلام اس کو اٹھا کے لوگوں کو دکھاتے رہے ترغیب کے لئے اس ہاتھ سے اس ہاتھ میں ڈالتے تھے اللہ حم اللہ صلی علیہ حضور علیہ السلام نے اتنی دعائیں دی حضور علیہ السلام نے فرمایا مدینہ کے باہر صرف ایک میٹے پانی کا کوہ ہے جو یہودی کی ملکیت میں مسلمان جاتے ہیں تو انہیں بہت ستاتا ہے دل آزاری کرتا ہے فقرے کستا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی ہے اللہ کا بندہ جو اس بیشتا حضرت عثمان نے آدھا بیش دی آدھی کی قیمت لگائی اور آدھا بیش دیا اس کو اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ نے فرمایا کہ بھئی مسلمان اس سے آدھا پانی لینے کے حب لیکن جب مسلمان جا کر وہاں پانی لیتے رہے مسلسل اب پانی کو تقسیم تو نہیں کیا جا سکتا تھا تو وہ مجبور ہوا کہنے لگا حضرت عثمان کو بھلا کر گئے بھے وہ باقی کا آدھا بھی تم ہی خرید دی تو انہوں نے وہ بھی خرید لیا اور وقف على المسلمین کر سب مسلمان کے لئے ایک بڑی جنجڑ ختم ہوئی اور نبی کی فکر دور مسجد نبوی کی توسی کرنا تھا حضرت عثمان بنی رضی اللہ تعالی اس کے لئے آگے بڑھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جس ضرورت سے مال کا تقاضہ کیا تو سب سے پہلے جس کا مال کام آیا وہ عثمان بنی رضی اللہ تعالی نے ایک مرتبہ حضرت ابو موسی عشاری رضی اللہ تعالی کہتے ہیں کہ ایک باغ میں تشریف لے گئے تھے وہاں حضور علیہ صلی اللہ وآل ایک جگہ پر حرام فرما تھے بیٹھے ہوئے تھے کسی کھوئے کی میر پر بیٹھے ہوئے تھے اور حضور صلی اللہ نے کہا دروازہ بند کر دو تو باق کا دروازہ بند کر دیا گیا تھا لیکن کسی نے آواز دی تو انہوں نے پوچھا کون حضور سے پوچھا گیا حضور علیہ صلی اللہ میں اسے بیٹھے رہے اور حضور صلی اللہ نے حضرت ابو موسی عشاری سے کہا کہ جو شخص آنا چاہ رہا اس کو بلاؤ بشیر بلجنہ اس کو جنت کی خوش قبری سنا پھر تھوڑی دیر کے بعد دستک دی گئی دروازے پر پوچھا گیا کون ہے عمر حضور علیہ صلی اللہ نے فرمایا دروازہ کھول دو بشیر بلجنہ اس کو جنت کی خوش قبری سنا پھر تھوڑی دیر کے بعد تیسرے صحاب آئے حضرت رسمان بنی رضی اللہ حضور نے فرمایا دروازہ کھول دو بشیر بلجنہ جنت کی خوش قبری سنا یہ وہ لوگ ہیں جنہ دنیا میں جنت کی خوش قبری دی گئی دس خوش نصیب صحابہ میں خلفاء راشدین شامل ہیں جن کو جنت کی خوش قبری دی گئی اس دنیا کے حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ میں گھر میں تھی اور حضور علیہ السلام میری چادر اوڑ کے لیٹے ہوئے تھے عورتوں کی چادر مذہوں کی چادر سے الگ ہوتی ہے مختلف ہوتی لیکن اپنا گھر تھا اپنے گھر میں حضور علیہ السلام ان کی چادر اوڑ کے لیٹے ہوئے کسی نے آواز دی اور کہا کہ حضور سے کچھ بات کرنی ہے وہ حضرت آئیشہ کہتے میرے ابت ہے ابو بکر صدیق انہیں بلا لیا گیا وہ آئے اور تھوڑی دیر بیٹھے اور ضروری بات کرنی تھی کر کے چلے گئے پھر دوسرے صاحب آئے عمر فاروق ان کو بھی بلا لیا گیا تھوڑی دیر بیٹھے اور اپنی بات کر کے وہ بھی چلے گئے تیسرے آدمی نے دستک دی پوچھا گیا کون تو کہا گیا قسمان تو حضور علیہ السلام اٹھے وہ چادر ہٹائی اور اپنی تہبند کو درست کیا اور کچھ سمھل کے بیٹھ گئے اور فرمایا بلا لو وہ آئے لیے تھے اور بات کر کے بھیج دیا لیکن عثمان آئے تو آپ نے اتنا احتمام کیوں کیا حضور علیہ السلام نے فرمایا عثمان ایک ایسا آدمی ہے جس کی فطرت میں حیاء خالی ہے اور میں ایسے لیٹا ہوا تھا تمہاری چادر اوڑ کے اور وہ آتے تو انہیں اچھا نہیں لگتا شرمندگی محسوس کرتے تو بات نہیں کر پاتے اور جلدی چلے جاتے اس لیے میں اتمنان سے بیٹھے اس لیے میں نے اپنے آپ کو اس طرح سلی کر دیا اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو خلق نبوی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ سامنے والوں کی دلداری کا کتنا خیال رکھتے اور دوسرے یہ کہ حضور علیہ السلام اپنی امت کے لوگوں کے مزاق سے واقع اور خود حضرت عثمان کے لیے یہ فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی نے ان کی حیاء کا احترام کیا اور ان کی حیاء کی تعریف فرمائے اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے ہمیں نصیب فرمائے کہ ہم صحابہ اکرام کو سمجھیں بہچانیں ان کی عظمتوں کو اپنے دل میں بٹھائیں ان کا اتباع کریں ان کی اخلاق کو سیکھیں خاص طور سے ان کی حب رسول اور وفا نبوی کو اچھی طرح سیکھیں سمجھیں اور اس زمانے میں اختیار کریں آدھ ہمارا اس کائنات میں اب کوئی نہیں رہا سوائے ہمارے ایمان کے اگر ہم اس کو بھی نہیں باقی رکھیں گے تو کوئی پرسان حال نہیں ہوگا اللہ تعالی اس کی ہمیں توفیق دے وآخر دعوان آمی الحمد موسیقی